دنیا بھر میں دہشتگردوں تک فنڈز کی رسائی روکنے کے لیے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یا ف اے ٹی ایف کے چھے روزہ اجلاس کا آغاز کل پیرس میں ہوا پاکستان کے لیے یہ اجلاس خاص طور پر اہم ہے کیونکہ امریکہ اور برطانیہ نے اسے تنظیم کی گریل لسٹ پر ڈالنے کی تجویز پیش کر رکھی ہے جسے فرانس اور جرمنی کی حمایت بھی حاصل ہے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس دنیا کے 35 ممالکی حکومتوں پر مشتمل ایک تنظیم ہے جو منی لانڈرنگ روکنے کے لیے بینکنگ کے بینل اقوامی نظام کو مضبوط بنانے پر کام کرتی ہے منی لانڈرنگ عالمی معیشت کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے اس کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر سال منی لانڈرنگ کے ذریعے تقریباً 20 کھرب ڈالر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں 9-11 کے بعد سے فی ٹی ایف دنیا بھر میں دہشتگردوں تک منی لانڈرنگ کے ذریعے فنڈز کی رسائی روکنے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے دہشتگرد منی لانڈرنگ سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ سب سے پہلے تو منشیات کی تجارت اور تاوان کی وصولی جیسے غیر قانونی طریقوں سے کمائے گئے پیسوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بینک میں ڈالتے ہیں تاکہ ایک بہت بڑی ٹرانزیکشن کسی کو الیرٹ نہ کر دے پھر وہاں سے پیسہ دنیا کے مختلف بینکوں اور انویسمنٹ کمپنیوں کو بھی منتقل کیا جاتا ہے اور دکھایا یہ جاتا ہے جیسے پیسہ مختلف کاروباری سرگرمیوں کے نتیجے میں ادھر سے ادھر ہو رہا ہے اس کے بعد یہ رقم دہشتگرد تنظیمیں اپنے سہولتکاروں کی مدد سے تخریبی سرگرمیوں پر خرج کرتی ہیں امریکہ کا الزام ہے کہ پاکستان دہشتگردوں تنگ فنڈز کی فرہمی روکنے کے لیے خاطر خائق دمات نہیں کر رہا اور اسی لیے اسے فی ٹی ایف کی گریلسٹ پر ڈالنا چاہیے پاکستان یہ الزام مسترد کرتا رہا ہے اگر فی ٹی ایف کے ساتھ پاکستان کا ریکارڈ دیکھا جائے تو دو ہزار دس سے پندرہ کے درمیان پاکستان تنظیم کی گریلسٹ پر تھا لیکن پاکستان کے جانب سے پھر منی لانڈرنگ روکنے کے لیے بین لقوامی قوائد و زوابط کی پابندی کی کوششوں کو سراتے ہوئے اسے دو ہزار پندرہ میں اس لس سے ہٹا دیا گیا اور نومبر دو ہزار سترہ کی رپورٹ میں بھی پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں تک فنڈز کی فرہمی روکنے کے لیے کمزور اقدامات کرنے والے ملکوں میں شامل نہیں کیا گیا تو اب کیا جواز بنتا ہے پاکستان کو گریلسٹ پر ڈالنے کا اسی بارے میں ہم بات کریں گے اپنے آج کے مہمان واشنگٹن کے تحقیق ادارے سینٹر فور گلوبل پالیسی سے منسلک تجزیہ کار کامران بخاری سے کامران آپ میری آواز سن سکتے ہیں جی سارا جی کامران میں سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گے کہ اس وقت کیا جواز ہے عالمی طاقتوں کے پاس پاکستان کو گریلسٹ پر ڈالنے کا ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے دیکھیں اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شواہد ایسے ملے ہوں گے جہاں پر پاکستان سے جو ہے اس قسم کی منی لانڈرنگ کی ایکٹیوٹی کی ان کو خبر ہوئی ہوگی کوئی انٹیلیجنس ملی ہوگی جس وجہ سے جو ہے یہ اقدام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اپنا پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو پاکستان میں بیٹھ کے تو کاروائیاں باہر کے ملکوں میں کرتی ہیں یعنی کہ بھارت کے اندر افغانستان کے اندر میں بات کر رہا ہوں جماعت الدعویٰ لشکر طیبہ افغان طالبان حکانی نیٹورک جن کے بارے میں امریکہ کو بہت زیادہ تشویش ہے اور یہ دباؤ بڑھتا رہا ہے گزشتہ کئی مہینوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس چیز کا بھی حصہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ بغیر انٹیلیجنس دیکھے ہوئے اس سوال کا جواب ٹھیک سے دینا ذرا مشکل ہے وزیرت داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو دہشتگردی کے خلاف کوششیں ہیں وہ منفی طور پر متاثر ہوگی اگر اسے گریلیسٹ میں ڈالا جائے گا کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں پاکستان پر پڑھ سکتے ہیں ایسے اقدام کے دیکھیں پھر اس میں یہی ہوگا کہ جو فورن کرنسی ہے اس کا ایکسچینج کی اوپر جو ہے پرابلمز ہوں گے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی گہرائی تک کتنی جو ہے وہ سخت اقدامات کیے جائیں پابندیاں کس قسم کی لگائی جائیں کیونکہ اس کے اندر بھی چوئس ہوتی ہے کہ جی آپ کو جو ہے ایک خاص مقدار کے بعد جو ہے وہ جو کیش ہے وہ آپ باہر نہیں لے جا سکتے آپ کے لوگ جو ہیں اس کو گھر نہیں بھیج سکتے جو پاکستان جیسے گلف میں ہمارے جانا ایکسپیٹریٹ ورکرز ہیں پاکستان اگر وہ پیسہ بھیجنا چاہیں گے ان کی اوپر وہ مشکلات ہوں گی پاکستان کو جو ہے کیش دوسرے ملکوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں جانا پرابلم ہو سکتی ہے پاکستان کے اتبار سے پاکستان پر پریشر پڑ سکتا اور عام جو پاکستانی ملک سے باہر رہ سکتے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے کامران بخائری ہمارے ساتھ تھے تینکیو ویری مچ کامران فور دس انفرمیشن